وہ سانگ میرے سپر ہٹ ہے اور مزید کی بات یہ ہے کہ میرے لیے میرے پاکستان کیلئے یہ عزاز ہے کہ اب اس کو پورا انڈیا راجستان اس کو کوپی کر رہے ہیں محافظہ بتایا دیں کتنا محافظہ لیتے ہیں مہینے کی کتنی آپ کی اپنے پروفیشن سے کتنی عامدنی ہو جاتی ہے سرائیکی کے بڑے گلوکار ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ سرائیکی کے گلوکار آپ پانچ پانچ چھے شاتی ہیں کرتے ہیں ہیپی کتنی شاتی ہیں اسلام علیکم ہمارے ساتھ موجود ہیں سرائیکی گلوکار بڑا نام مستاق ہے میں چھینہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے سفر کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور آج کی جو سب سے خاص چیز یہ ہے کہ ان کو بولان اوارڈ بھی ملا ہے اس پر ان سے گفتگو کریں گے کہ کیا جذبات ہے اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ یہاں پر اوارڈ لینے آئے تھے بڑی مہنگی گاڑی تھی ان کے ساتھ اور اس کے علاوہ ان کے ساتھ پروٹوکول بھی تھا وہ بھی پوچھیں گے کہ یہ پروٹوکول رکھنے کی کیا وجہ ہے اور کون سا ان کا ایسا گانہ ہے جس کے بعد ان کی شہرت جنسی ہے وہ سمجھنا ہے کہ اس میں اضافہ ہوا تھا اس پر اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اسلام علیکم چینہ صاحب کیسے آپ ٹھیک ہیں جی والیکم السلام سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو بولان اوارڈ آپ کو ملا ہے کیا کہیں گے آپ جی خیر مبارک میں بہت زیادہ خوش ہوں اور کیونکہ چالیس اکتالیس سال سے یہ جو تقریب ہے چل رہی تھی اور ہمارا تو یہ خواب تھا جو اللہ تعالی نے آج پورا کیا ہے اور بڑی خوش ہوئی ہے مجھے اور میں بولان اوارڈ اور ان کے پورے ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں زبردست ہوگی اپنے سفر کے حوالے سے بتائے گا کہ آپ نے اپنے سفر کا آغاز کیسے سٹارٹ کیا تھا اور اس فرح تھوڑا سمجھ رہا بتائیے گا دیکھیں میں سٹوڈنٹ تھا تب سے ہی مجھے شوق تھا تو جب میں انڈر میٹرک تھا تو تب ہم سکول اپنے سکول میں ادھر ادھر ایونٹ پہ جائے کرتے تھے کوالی نات محفل موسیقی میں تب سے ہی شروع ہے تقریباً دس سال ہو گئے مجھے دس سال ہو گئے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ پر کون سا ایسا گانا ہے جس کے بعد لوگوں میں آپ کی پہچان بنی مستاق ہے میں چینہ کا بڑا نام بنا اس کے بعد سے بتائیے گا جی میرے سانگ بہت ہٹ ہوا ہے چٹا چولا سیرے درزی اس کے بعد اللہ تعالی نے بڑا کرم کیا ہے ماں کی دعاوں سے اور دوستوں کی دعاوں سے وہ سانگ میرے سپر ہٹ ہے اور مزید کی بات یہ ہے کہ میرے لئے میرے پاکستان کے لئے یہ عزاز ہے کہ اب اس کو پورا انڈیا راجستان اس کو کوپی کر رہے ہیں میشہ آپ یوٹیوب پہ لکھیں گے چٹا چولا ان انڈیا دیکھیں گے آپ ہر سنگر اس کو گا رہے ہیں کوپی کر رہے ہیں مستاق ہے میں چینہ سب سرائکی کے بڑے گلوکار ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جو سرائکی کے گلوکار پانچ پانچ چھے شادی ہیں کرتے ہیں ہیپی کتنے شادی ہیں نہیں جی الحمدللہ میری ایک ہی شادی ہے میرے چار بچے ہیں تین بیٹی ہیں ایک بیٹے ہیں میرے لئے وہی کافی ہیں محبت کی شادی ہے یہ ارینج میری ہے نہیں ہے تو ارینج میری مجھے اپنے بچوں سے اپنی بیگم سے بہت محبت ہے مدہاں تبھی بھی آپ کو روک لیتا ہوں کہ سرائکی سرائکی گانا دل کو پر اترتا ہے ایسا اس کے اندر ہوتا ہے تبھی بھی شادی شودی کی آفروں تو ہوتی ہوں کیا ارادہ ہے کوئی محبت اگر ہو جائے تو جی دیکھیں ہمارا جو سرائکی ہے فوق ہے اس میں بالکل جان ہے جو ایک دعا سنتا ہے وہ جھوم جاتا ہے تو شادی کی آفریں یہ وہ سارا کچھ آتا ہے لیکن الحمدللہ میں نے پہلے کہا میرے ایک ہی شادی ہے جو میرے ماں ماں نے کیے میں اسی بھئی راضی ہوں اچھا تھوڑا سا میں یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ بڑی مہنگی گاڑی تھی میرے خیال لینڈ کروز رکھی ہوئی آپ نے ہاں جی میرے پاس لینڈ کروز شروع سے آپ پیسے والے تھے یا خود سب کچھ آپ نے بنایا ہے آپ فیملی بیکگرونڈ بتائیے گا غربت میں زندگی گزاری ہے یا آپ سب کچھ پایا ہے آپ نے دیکھیں ہم پیچھے سے ہیں تو زمیدار گھرانے سے ہوں میں ہمارا کام ہے زمینوں کی کاشت وغیرہ فرصہ کاشت کرتے ہیں تو یہ چیزیں جو ابھی میرے پاس ہیں یہ مجھے والدین نے نہیں دی بلکہ وہ تو نراض تھے کہ میں اس فیلڈ میں بنا ہوں تو یہ میں نے الحمدللہ خود یعنی کہ نے بنائی ہے یعنی کہ متواسط گھرانے سے یہ آپ کا تعلق ہے یہ اچھا گھرانے کھاتے بھی تھے زمیندار ہے لیکن لیکن وہ ان کو اس فیلڈ سے نفرت تھی کیا ہمارا بیٹا کیونکہ میں نے بی ایوی دل امریرین سینس کیا ہوا ہے انہوں نے مجھے پڑھایا ہے کہ میں موسیقی کی فیلڈ میں نہ جاؤں موسیقی نہ کروں اچھا ہے آپ پڑا نام بنا لیے خوش تو ہوں گے کہ اب لوگ بھی وارڈ مل رہے ہیں پروٹوکول بلکل آپ خوش ہیں کیونکہ انہوں نے چند مجھے باتیں کہتی چند جو بری باتیں ہیں ان سے دور ہیں تو الحمدللہ ان سے دور تو وہ میرے ساتھ خوش ہیں میرے والدین محافظہ بتاہتے ہیں کتنا محافظہ لیتے ہیں مہینے کی کتنی آپ کی اپنے پروفیشن سے کتنی آمدنی ہو جاتی ہے دیکھیں الحمدللہ اللہ کو شکر جو بھی بان جاتا ہے وہ کافی ہے باقی کبھی کسی دوست کا جو مجھے شادیوں پر بلاتے ہیں جو ایمنٹ پر بلاتے ہیں جب میں فری ہوتا ہوں تو کبھی کسی کا دل نہیں توڑتا پیسے کبھی نہیں دیکھے میں نے پھر بھی بتائیں تو سینا لوگ جھاننا چاہتے ہیں کہ اتنا مہنگا آپ نے چمکتا چمکتا سوٹ بھی پڑھنا ہوئے تو بتائیں تو اپنی آمدن تو بتائیں دیکھیں جو بلاتے ہیں ان کا پتہ ہوتا ہے اخرجات ہوتا ہے سانڈ سسٹم ساتھ ہوتا ہے ٹیم ہوتی ہے ان کا بھی اخرجات نکالنے پڑتے ہیں ویسے لیتے ہیں ہم دو تین سے چار لاغے لیتے ہیں کیا بات ہے اور جو اس کے پاس نہ بھی ہوں پھر بھی ہم بیس دس میں بھی چلے جاتے ہیں پروٹوکول کوئی رکھا ہوئے ہیں مہنگی گنے باڈی گارڈ آٹومیٹک اسلاہ جنسا ہی کیا وجہ کوئی دشمنی بھی گارہ بھی ہے آپ کی نہیں وہ ایک آپ کو پتہ ہے جہاں بھی ہم جاتے ہیں وہاں راش ہوتا ہے گیدرنگ بہت زیادہ ہوتی ہے تو پھر ان کو کنٹرول کرنے کے لیے اور خود کی سیفٹی کے لیے بھی ویسے دشمنی بھی گارہ ترینڈا ہے نہیں کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے بس اپنی سیفٹی کے لیے رکھے ہوئے ہیں اچھا ہے تو سب سے زیادہ مزہ آپ کو کہاں پر آتا ہے پاکستان کے کس شہر میں جب آپ پروگرام کرتے ہیں دیکھیں جہاں پہ زندہ دل لوگ بیٹھے ہو وہاں پہ مزہ آتا ہے لہور میں آیا کیسا لگا آپ کو لہور تو آپ کو بتا ہے زندہ دلانے لہور ہے یہاں تو پرفارم کرنے کا آپ نے ہی مزہ رہے ہیں گاڑیاں کتنی رکھیں ہیں آپ نے ایک تو یہ لینڈ کروزر ہوگی اس کے علاوہ اور کتنی گاڑی ہیں کیوں میرے پیچھے کسٹم آلے پر مہنے نہیں گربار کتھر بنایا ہے کون سا شہر آپ کا لہور میں بھی گھا رہا ہے یہاں پہ سٹوڈیو بھی ہے میرا کیا بات گاڑی ہے کیا لینڈ کروزر یہ گاڑی ہیں چار پانچ ہیں ڈرائیور ہے کہ خود ڈرائیور کرتے ہیں دو تین ڈرائیور بھی ہیں ماشاءاللہ خود بھی ڈرائیور کرتے ہوئیں گے آپ خود مجھے شوق نہیں ہے گاڑی رکھنے کا شوق ہے چلانے کا نہیں ہے تو کئی میسے دینا چاہتے ہیں اپنے چاہنے والوں کو وہ بھی دے دیں جی بالکل یہ نفسہ نفسی کا دور ہے یہاں ہر بندہ پریشان ہے بیماریوں سے گھرا ہوا ہے غربت سے گھرا ہوا ہے ہر بندہ الگ الگ پریشان ہے تو پیار سے رہیں امن سے رہیں سکون سے رہیں اور چھوٹوں بڑوں میں پیار بانٹیں اور بڑوں کو عدب کریں اور جس شعبے میں ہیں اس میں محنت کریں ڈٹ کے محنت کریں اللہ تعالیٰ ایک دن آپ کو ضرور اس کا رنگ لے آپ کا بہت بہت شکریہ مبارک بات آپ کو بہت شکریہ بہت شکریہ سلامت رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے اور میرے چانے والوں کو بھی خوش رکھے شکریہ